باہن یا امی اکتف دوماً احلز زہری سارداد در قل البید تنتظر قدومک یا امی مسجد مدینہ منفرہ میں اگر ہم نے اشراق پڑھنا ہے مسجد نبی میں پڑھیں یا مسجد قباہ میں جا کے پڑھیں کبھی وہاں پڑھو کبھی وہاں پڑھو دونوں سواب حاصل کرو احرام کی حالت میں غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا لیں ہاتھ پہ خشور لگ جائے تو دم تو نہیں پڑھتا اچانک لگ جائے تھوڑی لگ جائے پھر دم نہیں پڑھتا لیکن فالن دھو ڈالو کلمہ تیبہ ستر ہزار دفعہ ہوتا ہے یا ایک لاکھ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو اتنا تھوڑا ہے مندنے والوں کے لئے سب سے پہلے دعا کرو باقی قرآن پڑھ کے سواب بھیجو ان کے لئے صدقہ و خیرات کرو وہاں سے نکلنے کے لئے کیا پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ خاندان والے حسد کرتے ہیں وہاں بھی لا حول پڑھا کرو بس تم نہ کیا کرو حسد کیونکہ یہ مومن کی شان نہیں ہے لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا كُونُوا عباد اللہِ اخوانا حضور نے فرمائے خبردار ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو اگر کوئی صبح نہار موپانی پیئے تو جائز ہے ہاں جی بلکل جائے کیوں جائز نہیں ہے وجہ بھی بتاؤنا کہ جائز کیوں نہیں ہے سارا دن جائز ہے نہار مونا جائز ہے کیوں مسئلے جھوٹے کیوں گھڑتے ہو مونا کاری افتخار صاحب نے سلام کا اللہ ان کو جدائے خیر دے والے ہی سلام رحمت اللہ میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں تم درستی کہ آپ کو اللہ جدائے خیر دے لیکن میرا خیال ہے آپ دعا نہیں کرتے دعا کرتے تو میں ٹھیک ہو گیا ہوتا یہ رسمی دعا ہے ہاں جی ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کب یہ یاد ہی نہیں بارہ جو مرزی آئے کریں میری بیٹی پر جن یا کسی کا اثر ہے اپنے کو چاکو مارتے ہیں نہیں آنے دیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہیں مانتا کہ کوئی جن ہے تم نے اس کی شادی نہیں کی ہوگی تو اس کو جن نے تو آنا ہے شادی کر لو بھوت آئے گا گھر میں جن نکل جائے یہ عورتیں پھر اسی طرح کرتے ہیں کسی کو قریب نہیں آنے دیتے ہیں مجھے جن ہے جن صرف ہمارے مسلمانوں کو پکڑتے ہیں ان کافروں کو بھی نہیں پکڑتے ہیں انگریزوں کو بھی نہیں پکڑتے ہیں وہ تو ننگی پھرتی ہیں وہ تو سمندروں کے گنارے پر سن باد لینے کے لئے بغیر کپڑوں کے پڑی ہوتی ہیں ان کو تو جن نہیں پکڑتے ہیں آتے ہیں جن لیکن یہ جیوٹ ہوتا ہے ایک نشانی یاد رکھو جس پہ جن ہوگا وہ عورت یا مرد ایسے جل جائے گا چونکہ جن آگ ہے جب آگ قریب آئے گی جلا گیا حق کر دی ہٹی کٹی ہے میک اپ کرتی ہے تین دفاع کھانا کھا جاتی ہے جن کوئی جن شن نہیں اگر ہو تو پھر صورت اللہ بکرہ پڑھ کے دم کرو